اسلام علیکم ناظرین میں ہوں باسط ملک آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پاکستان ناظرین آج میں موجود ہوں اسلام آباد ایف نائن پارک میں جہاں پہ ایک بہت بڑا ایونٹ ارگنائز کیا گیا ہے یہاں وومنز گالا کے نام سے ایونٹ کو ارگنائز کیا گیا ہے اس ایونٹ کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ خواتین کے لئے ارگنائز کیا گیا ہے وومنز کے لئے یہ بہت اچھا انقاد کیا گیا ہے یہاں پہ خواتین کے حوالے سے خواتین کو انکرج کرنے کے لئے یہاں پہ بہت سارے لوگ آئے ہیں خواتین سے چیزیں خرید رہے ہیں انکرج کر رہے ہیں یہاں پہ بہت سارے سیکڑوں کی تعداد میں یہاں پہ خواتین نے سٹالز لگائے ہیں تو ہم مختلف سٹالز پہ جائیں گے اور خواتین سے بات کریں گے کہ وہ اپنے سٹالز کیسے چلا رہی ہیں کون کیا کیا بنا رہا ہے کیا بنا رہا ہے کیسے بنتا ہے یہ سب کچھ ہم آپ کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے اور یہ ویزٹ کریں گے پورا یہ گالا تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا آپ کو یہ پورا گالا ہم ویزٹ کرائیں گے میرا نام عمجد علی ہے تو گائنک کے نام سے ہم ڈرائی اپریکوٹ اور اس کے ساتھ اپریکوٹ آئل اس کے ساتھ گرین ٹی اور سلاجیت اور اس کے ساتھ پھر اپنا شاتود کے رس ہنزہ آپ پر ہنزہ کے ہے جسے خاص کر گو جال کہلاتا ہے ہمارا جو پیج ہے انسٹرگرام پہ ہے گائنک کے نام سے گائنک اوچرڈ کے نام سے اور دوسرا ہم وٹس ایپ کے پاکستان میں ڈیلیوریز دیتے ہیں اور یہ جو ہے بلکل پیور ہے اورگینک ہے ان کے ساتھ کوئی بھی ملاوت نہیں ہے سن ڈرائیڈ ہے کچھ ایسے ہیں وہ شیڈو ڈرائیڈ ہے جیسے وہ گرین ٹی ہے اور دوسری چیزیں ہیں اور ان میں کوئی ملاوت نہیں ہے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسٹمر کی جو جو بھی وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم ان کو وہاں سے منگوا کے ادھر سپلائی کریں ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ رکھیں اور خراب ہو اور وہ کسٹمر تک بناتا ہوں جی سندری سندری بھی بناتا ہوں جی اوفیز بھی بناتا ہوں جی خطاتی بھی کرتا ہوں جی اس میں بہت کچھ بناتا ہوں جی جو کچھ بھی بولے تو اب بناتا ہوں اپنے ہاتھ سے بناتا ہوں جی کتنے سال سے بناتا ہوں جی کم از کم چار پانچ گھنٹے لگتا ہے چوٹے پیس میں جی چار پانچ گھنٹے لگتے ہیں اور یہ ایک بکتا کتنے گا ہے یہ چار پانچ سوک ہے جی چار پانچ سوکا بکتا ہے تو اس میں کون کون سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس میں کپڑایں کتے ہیں جی گندم کتن کے جی بون ہے جی اس کو رنگ کرتا ہوں جی یہ چیزیں لگتا ہے جس پر پھر ہمارے پاس ہم چوکلیٹ میں بھی ڈیل کرتے ہیں جو کہ ہم ہوم میٹ چوکلیٹ ہوتا ہے اس کی ساری جو ساوسز ہوتے پیسٹ ہوتے سب خود بناتے ہیں ہم اس کو فل کرتے ہیں اور ہم پھر اس کو آن لائن پیج ہے ہمارا فیس بک بھی ہے انسٹرگرام بھی ہے سویچ سنسیشنز کے نام سے ہم ان پر اس کو ڈیلیور کرتے ہیں لوگ ہمیں آرڈر کرتے ہیں تو ہم ان کو تھو یہ کون سے شہر میں آپ صرف اسلام آباد میں ڈیلیور کرتے ہیں دونوں جگہ پندی اور اسلام آباد دونوں جگہ پہ ہماری ڈیلیوری سرویسز ہے اور ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے ہمارا اور ہم کوشش کرے کہ اس کو اور اچھا لے کے جائے اس کو لارڈ سکیل پہ لے کے جائے ہاں پر آکے میں نے بہت سی چیزیں دیکھی لوگوں کے اندر جو ٹیلنٹ مجود ہے وہ دیکھا لوگوں کے اندر یہ ٹیلنٹ ہمیں یہ ہمیں کرنا چاہیے اس طرح کے فیسٹیول سے ہمیں لگانے چاہیے کیونکہ اس کے ذریعے جو ینگ جو ینگ لوگ ہیں اندر جو ٹیلنٹ مجود ہے وہ سامنے آتا ہے اور اس سے بہت زیادہ فائدے میں بھی ہیں اچھا آپ بھی کچھ اس طرح کا کام کرنا چاہتی ہیں جی شور میں ضرور اس طرح کے آئی ویلک فوروڈ ٹو ڈوینگ دس تنگ یہ بہت فائدے مند ہے اور اس چیز سے بہت زیادہ ہمیں وہ بھی فائدے ملتے ہیں آپ کیا کرنا چاہتی ہیں بڑی ہوگے کیا بننا چاہتی ہیں میں آرمی ڈاکٹر یہاں پہ عورتوں کو ایک فیمیلز کو جو ہمارے گھر کی ہیں کچھ ایسی فیمیلز ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں کچھ ایسی وومنز ہیں جو بیوہ ہیں اور وہ گھر سے کام کرنا شروع کرتی ہیں اور ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہوتا ایڈوٹیسمنٹ کی طریقے نہیں ہوتے تو یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو ایک پلیٹ فارم مل ہے جہاں پہ آپ اپنے بزنس کو جو ہےنا ایڈوٹائز کر سکتے ہو فری آف کاس ایڈوٹائز کر سکتے ہو یہاں پہ ڈیفرنٹ سٹالز ہیں آپ کو ڈیفرنٹ طریقے کے سٹالز بلیں گے فوڈ سٹالز ہیں یہاں پہ لوگ کپڑے بیچ رہے ہیں اپنے اپنے آئیڈیاز کو بیچ رہے ہیں تو یہ ہے کہ ایک اچھا جو سٹیپ لیا گیا ہے جس کے اپنے بزنس اپڈیٹ کر سکتی ہیں تو یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے اور ہماری فیملز پاکے بڑھنا چاہیے تو ایک اچھا سٹیپ ہے جو لیا گیا ہے اچھا بلکل یہ اچھی پہ ہر جگہ پہ آپ کو فیملز ملیں گی اس سے پہلا میسیج یہ ہے کہ خواتین کا معاشرہ بہت بڑا کردار ہے جتنا بڑا کردار ایک خواتین ہی ہے جو معاشرہ کو بہتر راہ دکھاتی ہے ایک مرد کو پال پوست کر بڑا کردی جو ایک ماں ہے تو بیسیکلی جب وہ بزنس بزنس اس ہو گئے چھوٹے چھوٹے بزنس اتنے بڑے بزنس نہیں ہیں جیسے کہ مرد اترات سنبھال رہے ہیں بڑے بزنس ٹائکونز بنے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے بزنس ہیں لیکن اس سے فائدہ یہ ہے کہ گھر کا ماحول اچھا ہوگا جو باہر کا انوائرومنٹ ہے لوگ اس سے تعلیم حاصل کریں گے جس طرح آپ اپنے گھر میں اپنی والدہ اپنی بہن کو عزت دیتے ہیں کہ آپ باہر آئیں گے تو اور لوگوں کو عزت دیں گے اس سے سیکھیں گے آپ لوگ وہ چھوٹا مٹا بزنس اتنا بڑا بزنس نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ وہ اس سے لاکھوں کروڑا روپے کمارے کچھ ہزار کچھ لاکھ پلپ کچھ گنتی کے ہزار روپے کمارے لیکن اس سے جو مین مقصد یہ ہے وہ معاشر کی بہتری ہے عورت کو آگے لے کے آنا ہے تاکہ یہ کنسپ ختم ہو جائے کہ وہ جس طرح عورت مارچ میں لوگوں نے غلط بین از لگا یہ نہیں کہ ساری خواتین غلط ہیں ہاں اگلے مہنے میں عورت مارچ بھی آ رہا ہے نہیں دیکھیں نا وہ جس کے ریسنٹلی کیس ہوا ہے کہ وہ جو خواہ ایک جوان لڑکی نے وہ برکہ پین گیا اللہ اکبر اس کے سامنے جو نا انڈیا میں تو بیسکلی اس چیز کو ہی ختم کرنا ہے کہ آپ لوگوں پہ کوئی ریسٹرکشن نہ لگے دیکھیں عورت کے لئے کچھ ہیں اسلام میں کہ آپ پہ پردہ ہے ہو گیا یا کچھ ریسٹرکشنز ہیں جو آپ اسلام میں نہیں کر سکتے جن کی بطلب عورت کو بھی سیکھنا چاہیے ان چیزوں سے ان کے دائرے میں رکھیں جس طرح یہاں پہ ہر با عورت بلکل باہجاب ہوکے باپردہ ہوکے با اخلاق ہوکے ڈیل کر رہے ہیں کسٹمرز ڈیل کر رہے ہیں ایسے ایونٹس ہونے چاہیے ہمارے کچھ لوگوں کے کنسپٹ نے یہ بیٹھا ہے کہ مرد جو ہیں وہ یا لوگ عورتوں کو صحیح طرح سے ٹریٹ نہیں کرتے یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں تمام خواتین ہیں یہاں پہ سٹرولز کو چلانے والی تو آپ کو کیا لگ رہا ہے لوگ کس طرح سے ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں یہ جو لوگوں کا غلط کنسپٹ ہے خواتین آگے ہیں تو ان کے ساتھ کیسا بھی یہ کر رہے ہیں یہاں پہ لوگ نہیں یہاں پہ تو فیملی انٹرنسز ہیں اور فیملیز آ رہی ہیں تو اوویسی بات ہے ایک بندہ کر فیملی کے ساتھ آئے گا تو وہ وومن کو ٹریٹ بوچی طریقے سے کرے گا کہ اپنی فیملی کو جس طرح انسان ٹریٹ کرتا ہے ویسی ٹریٹ کرے گا اب اوویسی بات ہے اگر آپ یہاں پہ بیٹھل اٹرنس اوپن کر دو گے تو وہ تو لڑکیں ہیں تو کچھ اس میں ہوتے ہیں ٹینئرڈ میں ہوتے ہیں نہیں سمجھ آتی ہے تو نا سمجھے میں تو کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے پھر کچھ کی فیملی بیگراؤنڈ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کو اس چیز کی عادت نہیں ہے کہ وہ کسی فیمل کو آگے بڑھتا ہوا دیکھیں یا ایسی جو ہے کوئی فیمل جو ہے وہ آگے بڑھتے ہوئے شانہ با شانہ آپ کے ساتھ چلتے ہوئے نظر ہے تو کچھ بیگراؤنڈ میں لوگوں کو یہ چیز تسلیم کرنا مشکل ہوتا ان کے لئے کیونکہ انہوں نے بچپن سے وہی سب کچھ دیکھا ہوتا ہے تو بیکوڑڈ ڈیریا کے لوگ آبیس سی بات اس چیز کو ایکسپٹ کرنا ان کے لئے مشکل ہے بڑھ یہ ہے کہ انشاءاللہ ان فیچر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو بیکوڑڈ لاکھ کے لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو ایکسپٹ کر لیں گے انشاءاللہ